کوویڈ نائنٹین کی ویکسنیشن کے حوالے سے اندہائی اہم اور حیرت انگیز معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے مجھے ہے حکم ازال لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ خاتم النویقین اکمال احمد صدیقی آپ سے مخاطق ہوں جانبے والا بات یہ ہے کہ جب سے کوویڈ نائنٹین کی ویکسنیشن کی بات آئی ہے تو اس حوالے سے مختلف لوگ مختلف رائے کا اظہار کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویکسنیشن جو ہے وہ انتہائی مفید ثابت ہوگی اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے اور ویکسنیشن کا استعمال جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین کی پیشنس کے لیے جو ہے انتہائی فائدہ منسہ بھی دھوکا جبکہ ایک بہت بڑا طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ جانب کوویڈ نائنٹین کی ویکسنیشن جو ہے یہ دراصل کوویڈ نائنٹین کو پھیلانا اور اس کے پیچھے ویکسنیشن کو لانا یہ پوری کی پوری ایک سازش تھی جو کہ ایک سال کے اندر رچی گئے اور اب جو اس کا سب سے بڑے سی اپتہ ویکسنیشن لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین یعنی سی او وی آئی ڈی اس کا دراصل مطلب یہی ہے کہ سارٹیفیکیشن آف ویکسنیشن آئی ڈی یعنی کہ آپ کو ایک ایسی آئی ڈی دی جائے گی کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کسی ادارے میں داخل آلین چاہتے ہیں آپ کسی ادارے میں ملازمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم اور ضروری ہوگا کہ آپ کوویڈ نائنٹین کی ویکسنیشن کی جو ہے وہ سارٹیفیکیشن کروائیں یعنی آپ اس ویکسنیشن کو ضرور بھی ضرور استعمال کریں اب اس ویکسنیشن میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتا ہیں کہ یہ ویکسنیشن جو ہے وہ انسان کو تباہ اور برواد کر دے گی اور یہ ویکسنیشن جو ہے وہ انسانی طبیعت پر انتہائی مزیر اثرات چھوڑے گی سب سے پہلے تو یہ بات یاد دکھئے کہ اس ویکسنیشن میں کچھ ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں کچھ جانوروں کیونکہ اس طریقے شامل کیے گئے ہیں اور کچھ اس طریقے کے محلول شامل کیے گئے ہیں کہ جو آپ کے ڈی این اے کو تبدیل کر دیں گے یہ کام ایک دو یا تین دن میں نہیں ہونے والا بلکہ اس میں سالوں لگیں گے لیکن یہ ویکسنیشن آپ کے ڈی این اے کو تبدیل کر دے گی آپ کی حص جو اچھائی اور برائی کو پیشاننے کی یہ اسے ختم کر دے گی ماں بہن بیٹی بہو میں جو امتیاز ہے انسان کو وہ نہیں رہے گا اس میں اس طریقے کے محلول کو شامل کیا گیا ہے ایک تحقیق کے مطابق اس ویکسین میں کچھ ایسی چیز بھی شامل کی گئی ہیں جو کہ خواتین کے لیے انتہائی مجھر ہیں اور وہ ان کی نصبندی کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جائیں گے یعنی کہ جو خواتین ہیں ان کی نصبندی کر دی جائے گی اور وہ پھر اولاد کے نعمت سے محروم ہو جائیں گی اور یہی وہ منصوبہ ہے دراصل گریٹر اسرائیل کو بنانے گا کہ کسی طریقے سے دنیا کی عبادی کو کم کہ ہم دنیا کی عبادی کو کم کرنے کے لیے بارہا کوششے کر رہے ہیں وہ جو کوویڈ نائیٹین ٹاسک فورز بنائے گئی ہے انہوں نے بھی اپنی پریس بریفنگ میں یہ بات کہی اور بل گیٹس نے بھی ایک مقام پر اور یہ بات کہی کہ اس ویکسینیشن کے ذریعے اس ویکسین کے ذریعے ہم لوگوں کے اندر سے خدائی روح جو ہے وہ نکال لیں گے یعنی کہ تمام پا تمام جو انسان ہے وہ خدائی تخلیق سے پھر کر جو ہے وہ مسلمی تخلیق کی جانب آ جائے گا اب یہ بات ہے اگر چک کہنے اور سننے میں تو بڑی ہی حیران کرن معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر آپ مطالعہ کریں حدیث مبارکہ کا اور قرآن کریم کا تو قرب قیامت میں ایسا دور آنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نمازوں میں اپنی صفحوں سے کندے سے کندہ ملا لوگ کیونکہ اگر تم جدہ ہوگی کھڑو گے تو تمہارے کرمیان میں شیطان آ جائے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کرونا آیا اور پھر لوگوں نے جو سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پر نمازوں میں گیاب دینے شروع کر دیئے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بلکل مخالف ہوا یہ اس کے علاوہ حضور نے فرمایا تھا مسافہ کرو لوگوں نے ہاتھ ملانا من کر دیا تو بلکل جو چیزیں حدیث مبارکہ میں قرب قیامت کے حوالے سے بتائی گئی ہیں اس طرف جو ہے وہ اب ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بلگیٹس سے اس طریقے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اس بات میں اتنا زیادہ انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں کیا انہیں انسانی جانوں کی بہت زیادہ پروائے یا وہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ خیال کر رہے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ آپ اپنے سامنے سکرمی پر دے سکتے ہیں کہ جب سے یہ پینڈائمک شروع ہے تب سے لگے اب تک جو سب سے زیادہ جن لوگوں نے کم آیا ہے ان کے ٹاپ آف دے لیسٹ نام موجود ہیں جن میں بلگیٹس بھی مارز اکر برگ بھی اور دیگر نام بھی موجود ہیں انہوں نے بلین اور ملین ڈالرز میں جو ہے وہ پیسے کمائیں اور اب جب یہ ویکسینیشن بکنا شروع ہوگی تو یہ وہ ریکارڈ پیسہ کمائیں گے جو کہ انہوں کی زندگی کا ریکارڈ ہوگا تو یہ چیز تمام کی تمام اس فنڈنگ پر ہی پل رہا ہے اور دیگر کئی ایسے لوگ جو کہ یہودی اور سہونی سازشوں میں ملوبیس ہیں وہ اسے فنڈنگ کر رہے ہیں تو ڈبلی ایچو پر بھی اب لوگوں کا بروسہ نہیں رہا ہے ایک جگہ جب ویکسینیشن کی حوالے سے پول کیا گیا ورلڈ ویکسین پول تو وہاں یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو ڈبلی ایچو ورلڈ آرگنیزیشن پر ٹرسٹ ہے بروسہ ہے تو نائنٹی ڈبلی ایچو پر ٹرسٹ نہیں کیا اور ڈبلی ایچو پر بروسہ کرنے سے انکار کر دیا دوسری جگہ پر یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوبیڈ نائنٹین تمام کا تمام جو ہے یہ مینسٹری میڈیا کی بنائی گئی ایک سازش ہے تو اس پہ بھی نائنٹی فور پرسن لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے بلکہ سریف میڈیا کی بنائی ہوئی ایک سازش ہے اچھا ماس کے حوالے سے لوگوں سے موسیقے پوچھے گئے کے ماس کو لازمی قرار دی دیا جائے تو شریف آٹھ پرسن لوگوں نے کہا کہ ہاں قرار دیدیا باقی نائنٹی ون پرسن لوگوں نے اس سے انکار کیا اس کے علاوہ یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ ویکسینیشن لیں گے یعنی کوویڈ نائنٹین کی جو ویکسینیشن آئے گی کہ آپ اسے استعمال کریں گے تو صرف اور صرف سات پرسن لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم اس ویکسینیشن کو استعمال کریں گے باقی نائنٹی ٹو پرسن لوگوں نے یہ ویکسینیشن کے استعمال سے انکار کر دیا اب حکومت پاکستان یہ فیصلہ کر چکی ہے عمران خان صاحب نے ایک سو پچاس ملین ڈالر جو ہے وہ اس کام کے لیے ابتدائی طور پر مختص کر دی ہیں کہ یہ ویکسینیشن جیسی پاکستان میں آئی گی تو ایک سو پچاس ملین ڈالر اس پر لگائے جائیں گے اور ابتدائی طور پر یہ ویکسینیشن ڈاکٹرس کو لگائی جائے گی تاکہ وہ لوگ جو ہمیں صحت دیتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہمیں صحت دینے کا وسیلہ بنایا پہلے انہیں خراب کیا جائے پہلے ان کے دماغوں کو اپنے کنٹرول میں لائے جائے پھر جو ہے وہ باقی معاشرے کو تباہ اور بات کر دیا جائے اس وقت یہ ویکسینیشن جو ہے وہ انتہائی مجھر ثابت ہونا جا رہی ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ بہت کچھ اس سے ہونے جا رہا ہے اس ویکسینیشن کے بعد اس ویکسین کے استعمال کے بعد انسان کی طبیعت میں وہ بہت سارے بدلاؤ آئیں گے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی چپس شامل ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو آٹومیٹکلی کنٹرول کیا جا سکے گا تو بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں اور سنی جا رہی ہیں لیکن وہ لوگ جو بے وکفانہ طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ کوویڈ ڈینڈن واقعی کوئی مرض ہے اور اس کے بعد جو یہ ویکسین استعمال کی جائے گی تو یہ صحیح ہو جائے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بارحال یہ ایک پورا پری پلین ہے ایک بہت بڑا گیم ہے آگے بہت کچھ ہونا ہے اس کی یہ سمجھیں ابتداء ہے گریٹر اسٹرائیل اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑا منصوبہ ہے وہ جو کنگم کنگڈم آف ڈیویٹ کی تعمیر ہے وہ جو حیکل سلمانی کی تعمیر ہے وہ جو کنگم آف ڈیویٹ کا قیام ہے وہ اصل مقاصد ہیں وہ تابوت بہت سارے ہیں اس کے پیچھے لیکن وہ لوگ جو معصومانہ طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ صرف ایک مرض ہے اور یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں یہودی سازش یا اس طریقے کی جو پلیننگ کوویڈ نائنٹین کی حوالے سے تو جناب ایسا بلکل ہے اگر آپ تحقیق کریں اگر آپ ریسرچ کریں خود بل گیٹس نے اپنے کئی انٹیویوز میں اور جو ٹاسک فورس ہے کوویڈ نائنٹین کی انہوں نے اپنی کئی نیوز میں اس طریقے کی باتیں کہیں اس حوالے سے اگر آپ مزید تفصیلات جاننا جاتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا ٹیوٹر لنک موجود ہے وہاں جائیں ٹیوٹر ایکاؤنٹ کو فالو کر رہا ہوں اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت سارے چیزیں ایویڈنس کے طور پر بھی موجود ہیں ویڈیو طویل ہو جاتی ہونا ان تمام چیزوں کو بھی یہاں شامل کیا جاتا اس فقت جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ویکسینیشن انسانی جسم میں داخل کی جاتی ہے ظاہر ہے جس طریقے سے ماسک کو ہم پر لازمی قرار دے دیا گیا سوشل ڈسٹینسنگ لازمی قرار دے دیا گیا تو زبردستی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویکسینیشن ہو اور ویکسین لگائے جائے لوگوں کے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور یہ ویکسین کتنی ضروری اور کتنی غیر ضروری ہے اس حوالے سے آپ لوگ بھی اپنی رائے سے کمنٹس میں آگا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کر کے ویڈیوز بنائی جائیں تو اس حوالے سے بھی کمنٹس میں آگا کریں اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ یہ معلوماتی بات آگے تک بہت سکے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ